نمسکر محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ آئی نیو جیس وقت کی سب سے بڑی خبر سے شروع بات کر رہا ہے درشکو بڑی خبر ایماندار عجید پوار کو لے کر چیہاں درشکو ایماندار ہے عجید پوار ادھب تھاکرے نے آخر کیوں شندے کی ڈیپٹی سی ایم کی تاریف کر دی جراسا اس کو سمجھ لے چوئے آپ کو کھیل سمجھ میں آ جائے گا کی چل کیا رہا ہے شپسینہ ادھب بالا صاحب تھاکرے ادھیکچ ادھب تھاکرے نے مہاراست کے ڈیپٹی سی ایم عجید پوار کی تاریف کی انہوں نے عجید کو ایک ایماندار اور کشل پرشاشک بتایا ہے اور کہا کہ پہلے ہی جب وہ ان کی ایم بی اے سرکار کہیں سا تھے تب بھی انہوں نے اپنے بیبھاگوں میں اچھی طرح کو سنبھالا تھا نومبر 2019 سے جون 2022 تک ایم بی اے سرکار کا نتیت کرنے والے تھاکرے نے پچھلے ہفتے شورت پوار کے آفیس میں تھاکرے سے ملقات کی تھی پوار راستووادی کانگریس پارٹی راکمپا میں بغاوت کرنے کے بعد دو جولائی کو ایک ناششند سرکار سے اپ مکہ منتری بنے تھے آپ کو بتاتے چلیں دراصل راجے کے پروب سی ایم ادب تھاکرے نے بودوار یعنی 26 جولائی کو پارٹی کے مخبطر سامنا میں پراکاشت ایک انٹرویو میں کہا عجید پوار ایمانداری سے کام کرتے ہیں انہوں نے ایم بی اے سرکار میں پروشاشن اور ایم بی اے بیبھاگ کو اچھی طرح سنبھالا تھا اور میں نے سوچا کہ موجودہ بھوندو گیری یعنی شند سرکار کے سندرب میں کیا ایسے ویکتی کو اچھا ہو سکتا ہے اب ایک طرف یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ دراصل ایک نہ شندے کے جانے سے سرکار گر جائے گی ان کو لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوتی نظر آئیں گی اب ایک طرف لگتا ہے کہ چیزیں بگر جائیں گے اب ان سب کے سوالوں کے بیچ میں دیکھنا پڑے گا کہ دراصل کیا ہوتا ہے نہیں کیونکہ ہمارا آپ تو اچھے سے جانتے ہیں کہ دراصل یہ سب چیز چل کیا رہا ہے ہمارا آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ تماشا کیوں مچا ہمارا آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ دراصل میں شندے گوٹ، ادب تھاکرے، دیویندر فرنبی، شرط پوار، عجید پوار ان تمام لوگ کے بیچ میں کیا تماسہ بندہ کبھی خطرے میں کورسی آتی ہے تو کبھی بچ جاتی ہے کیا باقی میں ایک نہ شندے بچا پائیں گے کیا عجید پوار کوئی بڑا اُلٹ پھر کر دیں گے یہ ایک بڑا سوال ہے محمد آسف کی ریپورٹ نیکس ٹائنیوز